آپ اور میں تمام حضور کے غلام الیکشن کے سلسلے کی کمبین میں جو آج جلسلہ ہے اس کے اندر آئے ہوئے ہیں اور موسم کی سختی بھی روٹ پر ہے اور سارے معاملات ہیں ہم ظلم اور جبر کی اس اندھیلی رات میں ایک امام الانبیاء کے دین کا نور لے کر نکلے ہیں اور ہم یہ پیغام لے کر نکلے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے اور ہم یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے بڑوں میں پاکستان بنایا اور آج سیتر سال ہو گئے ہماری قوم بجلی نالی روڈ سالنگ اور بجلی کے کھموں کے اوپر پھڑی ہوئی ہے اور وہ قومیں جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئی اور وہ قومیں آج دنیا کو کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر معاشی حالات اور سارے حالات خراب ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے بڑوں میں پاکستان بناتے باکی انعارہ لگایا تھا کہ بڑھ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا لیکن چتر سال گزرنے کے باوجود پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد السلام کی جو پہلی نام ہے اس کا بھی نفاظ نہ ہو سکا جو آیا اس نے نعرہ لگایا کہ میں روٹی کپڑا مکام دوں گا کوئی آیا اس نے کہا کہ جی میں ملک کو ترقی قرآہ پر گامزن کروں گا اور کوئی آیا اس نے کہا جی میں ملک کو تبدیلی کی طرف لے کر جاؤں گا لیکن ہر کسی نے عیاشوں اور معاشوں کو پالا اور معاشرے کے ان لوگوں کو دوان چڑھایا جو پہلے ہی تعدد پر تھے اور کمزور اور غریب کو غریب تر کر دیا گیا لیکن ہم یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ ہم حضور صحیح دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں اور وہ دین وہ ہے جس کا چارٹر پہلا خطبہ جناب سنگرہ صدیق اکبر جو میں آپ کے سامنے آپ کو سنانے لگا ہوں ایوہ الناس رمایہ لگو دوان کرو میں تو آٹا حاکم بڑھا دیتا گیا لوگ پوچھنگی اوہی آ کے کی کروگے میں کیسے ہی کروں گے ایوہ الناس رمایہ لگو میں تو آٹا حاکم بڑھا دیتا گیا جے میں چنگے کام کروں تو میری مدد کرنا جی میں کدھرے دائیں بائے ہوں گا کہ میں نے پکڑ دیسے دیرام اچھلا دوں اے اسلام دو نظام جس نے آج تک چھپا کے رکھا گیا فرمایا سچائی امانت ہے جھوٹ خیانت ہے فرمایا سچائی امانت ہے جھوٹ بدبیانتی ہے اور بدبیانتی ہے کبھی کیوں نہیں دی اے اسلام اے اسلام جس نے آج تک چھپایا گیا فرمایا جڑا ہاتھ کمزور ہے جڑا غریب ہے وہ آج تو تغرا ہو جائے صدیق آگم بڑھ گیا اے اسلام جس نے گل کرو تک چھتی ہزار بارتی جناب گیارہ ہزار بارتی بچھنی تکرنٹ لگتا ہرے کو کیوں لگتا فرمایا ودعی ففیقن کبھی کیوں نہیں دی آج یہ حق کا ہوں انشاءاللہ تعالی لے فرمایا جڑا تغرا نا درد کمزور ہے آج تغرا ہو جائے صدیق آگم بڑھ گیا میں اس کا حق اس نے دروازے تک پہنچا ہوں اور میں نہ لگا لگا میں نے گل سنا لگا سارے بھی آج چنا لگا گل سنا کے اے اسی آئے نانا کے بارتی ہے اور اے نانا خود نہ کر گئے اے کری کلے نانا لگا نانا نانا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر پاکت ہے پرواز لگا یہ خود گل گے اگر تھی کوئی فرمایا وَتْقَیِ فُفِقُمْ کبھی جو نندی حتہ آج یہ حق کا ہوں انشاءاللہ تعالی لے فرمایا جڑا منا اس کو بات کرنا ہو جائے اس کا حق میں اس نے دروازے تک رہے کیا ہوں گا اور فرمایا وَتْقَیِ فُفِقُمْ کبھی جو فیق ہوں اندی حتہ آج حق کا من دو انشاءاللہ تعالی لے فرمایا جڑا فدماش جڑا چودری اپنے آپ سمجھتا جڑا سرطار اور پڑیرا فدماش سمجھتا فرمایا آج کے بعد ستہ آجاوے میں اس کو حق ہو کے غریب سے غریب سے دروازے سے پہنچا اور فرمایا جڑا اپنے آپ تاکتر سمجھتا آج کے بعد آپ کمدور سمجھے میں اس مجھے ظلم کسے ظریب ہوتے اور کسے مضلوم ہوتے سنم نہیں کر دیا گا آج کے کیا کیا لائے کوم اپنے زمین پہنچنے شروع کر دے گی جڑی کوم اپنے مفادات اپنے قوم پہنچنے شروع کر دے گی فرمایا لائے کوم اپنے زمین پہنچنے شروع کر دے گی اللہ خزنہ ملنہ بن سنی فرمایا جوہ حق کے راج ڈھلنا چھوڑ دے گا جوہ حق کے راج لرنا چھوڑ دیں گا اللہ اس نے ظلط مسلط کر دے گا اللہ اس نے ظلط مسلط کر دے گا فرمایہ وَلَا تشریع تاحشک إِلَّا امَّهِ لَاسczenia وَلَّا فرمایا یہ یق academia الکٹ عشر اور یہاں ہی سبتلا ہو جائے گی اللہ اس نے فلاوہ نازل کر دے گا اگر آتیا کیوں نہیں بہتات اللہ ورسولہ فرمائے میری اطاعت اس وقت تک کرنا جب میں اللہ اس نے حسول دے پسی صلاح مہین رسائے تھا اگر میں کدرے دوے میں چلنا فناتات علیکم ورسولہ فرمائے چلو آپ نماز پڑھئیے اللہ تو آنے پہ میرے پہ رحم کرے اے اسلام دچڑ اور تو عجدہ جی اسلام آکے کرے گا کی میں کہا اسلام آکے بدماشا ننتھ پائے گا اور ضریبانونہ دے حقوق دے گا اور کسے نے بابا زیر کو کچھ ہے بھئی اسلام کیے فرمائے اسلام اے وے کہ حقوق اور جائز چیزوں اور جائز ضروریات ہر شہری دے دروازے میں تک پہنچاوے اور بھئی اسلام کا ڈاڈا لیکن آج تک سارے اسلام دے نال ہے اسلام دے نال لے کے اس پہ آئے ہیں لیکن اسلام اب نہیں پہنچے اسلام آباب پہ ضرور پہنچے اسلام آباب تک ضرور کیا ہے اور اسلام دنہا لہن دے آئے لیکن ایک بندت آیا میں جیسے نے اسلام دنہا حق سچ اور آپ نے امیر دنہا کیا سی اسلام مراد کریا اس کا نام امیر مجاہدی اللہ مجاہدو مجاہدی اور سلام در درہا حلو راہا سمائے بلو بیر آسماء حلو راہا سمائے اور پرکستان دے تک سکتے پرکستان دے تک سکتے راہا سمائے ایسے اس نظام دنہا بنیاد کو کھیڑ کرنا ہے اور انشاءاللہ السلام رکھنے پھیڑ کے اور ایک مانہ نہیں رکھتا جتیا کون ہاریا کون گل اہم مانہ رکھتی کہ حق دالم کس کے ہاتھ دے چھے اگر اے رکھنے کے جنے جنہی حقوں کے جنہی جنہی فتہ ہوں دی اور جنہی حق دل دل حق دل دل عمرہ کا فردس امام حسین امام علی مقام جن کے ہاتھوں میں ہاتھ کے علم ہوتے ہیں تعداد ہمیں ہمیشہ وہ کم ہوتے ہیں لیکن ہوتے بڑے سکرے صاف ہیں کیوں بھئی ہوتے بڑے بڑے مکرم ہوتے ہیں اور بڑے صاف سکرے ہوتے ہیں اور ہمیں لوگ کہتے ہیں آگر جی آپ کو ووٹ کیوں دے آپ کا امیدوار دینا مڑا ہے آپ کا ساتھا سا امیدوار ہے ہم نے تو کیوں بھی کو ووٹ دینا ہے میں نے کہا یار جب پاکستان کا ہر شہری یہ کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں کوئی آپ کو کہتا ہے ہم حسینی ہے یا حسینی نہیں دیکھ جل سے بتانا ہے ہم حسینی ہے یا حسینی حسینی ہے نا اور پاکستان کا ہر شخص کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں وہ کہتا ہے میں یزیدی ہوں اور جب یہ کہتا ہے تو یہ بات کیوں ہے کہ جب روح سے کہتے ہو لبیت یا حسینہ جب روح سے کہتے ہو لبیت یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا بھائی یہ جدیدہ نا وقت کا جو دین کے خلاف کام کرے جزید میں کیا سفات تھی جو دین کے خلاف کام کرتا تھا جو دین کا نام لے گی کون کمال لکھتا تھا جو جناب اسلامی ریاست میں جناب نئے اسلامی کام کرتا تھا جو اپنے جناب اقرباء اور رشتداروں کو نواز کرتا تھا جو اپنے گھائیوانوں کے کناب پری بری شیطے دیتا تھا جو رشوت کام کرتا تھا جو اپنے گھائیوانوں کے کام کرتا تھا جو شراب رشی کرتا تھا تو جزید میں ہوتا ہے جو یہ سارے کام کرے اور حسین میں ہوتا ہے جو یہ پرواس کیے بغیر کہ انجام کیا ہوگا اپنے گھوٹی میں بچے بھی اٹھا دیتا ہے بلانے اس کے سامنے چلا لے یہی اپنے حسینیت تو جب روح سے کہتے ہو لفیت یا حسینوں تو سینے سے جزیدوں کو پر کیوں نہیں جاتا نیوہ وکران میں یہ کہتا ہے کہ الیکشن کا دن دس محرم ہونا چاہیے دس محرم ہونا چاہیے حسین کے ساتھ مان کھڑا ہے اور یزید کے ساتھ مان کھڑا ہے بھائی پر کیونکہ ووٹ کیا ہے ووٹ بھی جب بیعت کی ایک قسم ہے کسی میں اس بندے کے بارے میں کہتا ہوں یہ معاشرے کے شریف ہے جہنوطار ہے میں اس کی قناب اس کے ساتھ کھڑا ہوں میں اس کی حمایت میں پر اپنا بیمتا ہوں یہ جا کر ترون کے لیے کام کرے گا پتیامتی نہیں کرے گا چوری نہیں کرے گا یہ گاکے نہیں مارے گا یہ لٹ مار نہیں کرے گا یہ قوم کے ساتھ میں پیسے نہیں کھائے گا یہ بچھل میں کھمے نہیں کھا جائے گا یہ جناب اسلام آباز میں جا کے آشے نہیں کرے گا بلکہ غریبت میں حقوق دکل کرے گا یہ ہی وقت ہے یہ ہی وقت ہے اسی کرنے کے لیے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے کہ میں نے دس بہت یزید ہوں یا حسین ہوں دسو بھائی کھن کے دسو وہ جزید ہوں یا حسین ہوں کہ میں نے دس کہ جب روح سے کہتے ہو لبیت یا حسین ہوں وہ سینے سے جزید ہوں کہ تر کیوں نہیں جاتا پھر آنکہ جناب چوری ساپ پچھے کنا کریں گے میں آنکہ چلے آ تو پچھے نہیں کھل کرنے ہو چھوٹے چھوٹے بچے نہیں پوئی گیا ہونا کیا ووٹ نہیں دے سکتے تیمی بیت نہیں کہا سکتے ساتھ آر ندار دستر دستے جزید آنکہ سیڑ لہل ہے صوتfic لے چکوٹو روح سے شرکٹو خوانے 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 نہیں خوانے خوانے اللہ خوانے لیں ایک ہڑی گھر لوگی میں گرار انگل ہو جائے گا میں کہا سارا کچھ ہی ہو جائے ہمیں ہاتھ دے نہ کرے کس کا دھریا بھائی جب روح سے کہتے ہو لبینک یا حسینوں پھر سینے سے یزیدوں کے دل کو نہیں جاتا